موسیقی وہ جو خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں رومیوں کا خط اس کا آٹھ باب اس کی سولان سے ستائیس آئیت روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گوائی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم مراز بشرتیاں ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں کیونکہ میری دانس میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے کیونکہ مخلوقات کمال عارضو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس لیے کہ مخلوقات باطلات کے اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر باطلات کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں گی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہیں اور درد زیب میں پڑی تڑپتی ہیں اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنے روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالگ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر کیسی امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آئیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقصدوں کی شفایت کرتا ہے تمام لوگ جو اپنے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں رلقدس رکھتے ہیں پہلا یہنہ کا خط پانچ باپ اس کی دس آیت میں یہ کہتا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گوائی رکھتا ہے وہ جو اپنے دل میں خداوند کی راستبازی رکھتا ہے اس میں بسا ہوا روح رلقدس رکھتا ہے اور یہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان ہے جو اس کے دل میں عبدی سکونت کے لیے رلقدس کو ممکن بناتا ہے ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کی وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہونے کے بعد خدا کے بیٹے بن گئے رلقدس ہمارے دلوں میں بس چکا ہے اور یہ کہتے ہوئے ہماری گوائی بن چکا ہے تم خدا کے بیٹے اور اس کے لوگ ہو وہ جو اپنے دلوں میں رلقدس نہیں رکھتے ہیں دوسری طرف ان پر شریعت گوائی دیتی ہے تم خدا کے بیٹے نہیں بلکہ گناہگار ہو ان کے لیے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں رلقدس گوائی دیتا ہے تم خدا کے بیٹے ہو تم خدا کے بے گناہ لوگ ہو خدا نے اسے بلکل واضح کیا تاکہ ہم جانے کہ خدا کے بیٹے بننے کے سلسلہ میں ہمیں یقینا پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے آپ شاید پوچھ سکتے ہیں میں کچھ محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں بعض لوگ اپنے ایمان میں اتنے بچکانہ ہیں کہ احساس نہیں کرتے کہ وہ اپنے دلوں میں رل کدس رکھتے ہیں لیکن رل کدس ہماری تصدیق کرتا ہے کہ حتیٰ کہ گوہ ہم اپنی شک شک کی ذات میں ہیں ہمیں یوں کہتے ہوئے خوش کرتا ہے ہائے تم خدا کے بیٹے ہو کیا تم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہو کیونکہ تم ایمان رکھتے ہو تو خدا کے لوگ ہو حتیٰ کہ جب ہم شک میں ہیں اس لئے اگر ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں رلکدوس گوائی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں رلکدوس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے احساسات اور حسوں کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں بستا ہے وہ جو پانی اور رو کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اپنے دلوں میں کوئی گناہ نہیں رکھتے اور چونکہ وہ کوئی گناہ نہیں رکھتے رلکدوس ان میں سکونت کرتا ہے وہ یقین ان خدا کے بیٹے ہیں رلکدوس ہمارے دلوں میں ہمیں بتاتا ہے تم یسو کے ببتسمہ اور اس کی سلیب پر ایمان رکھتے ہو اور ماف ہو چکے ہو اس لئے تم کوئی گناہ نہیں رکھتے اور خدا کے بیٹے ہو تاہم اس کا ثبوت بنین و انسان کی آواز سننے کی معنی نہیں ملتا ہے پس گرجتی ہوئی آوازیں سننے کی امید مت کریں اگر آپ آواز سننے کی خواہش رکھتے ہیں تب شیطان اپنی آواز انسان کے طور پر بدل سکتا ہے اور آپ کو بیکانے کی کوشش کر سکتا ہے شیطان لوگ کے خیالات میں جھانکنے کی ذریعے سے کام کرتا ہے جبکہ رلقدس خدا کے کلام کی مطابق کام کرتا ہے وہ جو خدا کی راستبازی رکھتے ہیں اس کے بیٹے اور وارث ہیں آئے ہم مل کر آیت نمبر سترہ پڑھیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراز بشرتی ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تا کہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں اگر ہم خدا کے بیٹے ہیں ہم اس کے وارث بھی ہیں ایک وارث ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے والدین سے ہر چیز حاصل کرتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم ہر چیز بانٹنے کا حق رکھتے ہیں جو خدا باپ کے پاس ہے اگر پوچھا جائے کون خدا باپ کا وارث ہے ہم جواب دے سکتے ہیں لوگ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں اس کے وارث ہیں اس قسم کے ایمان کے ساتھ لوگ بابرکت ہیں اور مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہت میں خدا کا جلال ورثہ میں پائیں گے یہ یہاں بیان کرتا ہے کہ چونکہ ہم مسیح کے ساتھ مشترکہ وارث ہیں مل کر جلال پانے کے سلسلہ میں ہمیں اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھانا ہے مسیح کے ساتھ مشترکہ وارث ہونے کا مطلب اپنے ماں اپنے باپ کی بادشاہت میں عبدی طور پر زندہ رہنا ہے اگر آپ پانی اور روح کی خوشحبری پر ایمان رکھتے ہیں تب آپ مسیح کے ساتھ مشترکہ وارث ہیں ہم وارث ہیں کیونکہ ہم ہر چیز ورثہ میں پائیں گے جو ہمارے باپ دا تک ہمارے باپ کے پاس ہے وقتاں فوقتاں میں ہمارے نزدیک آتی ہوئی خدا کی بادشاہی محسوس کرتا ہوں وقتاں فوقتاں میں ہمارے نزدیک آتی ہوئی خدا کی بادشاہی محسوس کر سکتا ہوں ہر چیز اپنے ذاتی اچھے وقت میں واقعہ ہوتی ہے کتاب مقدس میں خدا کے وعدے ایک ایک کر کے پورے بھی ہو رہے ہیں اب سب جو باقی ہے اسرائیل کے لوگوں کے لئے توبہ کرنا یسو کے اپنے نجاد ہندہ کے طور پر اقرار کرنا اور اپنے گناہوں سے نجادی آفتہ ہونا چند دوسری چیزوں کے ساتھ رہتا ہے اسرائیل کو سات سالہ عزار رسانیوں کے دوران یسو کو اپنے نجاد ہندہ کے طور پر قبول کرنے کے لئے خیال کیا جاتا ہے زمین اور آسمان پر خدا کی بادشاہت کا حصول اسرائیلیوں کی توبہ کے ساتھ منزلک ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آخرے دن جلد ہی آ جائے گا میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ دن قریب ہیں جب وہ جو پانی اور روکی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ خدا کے ساتھ سکونت کریں گے تمام دنیا نے سال دو ہزار کا انتظار کیا اور سوچا کہ یہ وہی دن ہوگا لیکن سال دو ہزار پہلے ہی گزر گیا ہزار سالہ بگ کے بارے میں ہنگامہ ہنگیز فطرت فطرات گزر چکی ہیں اور ہم پہلے ہی دو ہزار دو کے شروع میں پہنچ چکے ہیں جبکہ حقیقت میں دنیا میں بہت سارے لوگ سوچ چکے تھے کہ زمین پر تبدیلیاں دو ہزار بعد اس مسیح میں واقع ہوں گی تاہم ہماری مدت سے منتظر مسیح کی بادشاہت اب تک ہم میں سے ہر ایک اور ہر کسی تک پہنچ رہی ہے رلکدوس ہم میں سے ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے جو گناہ سے معاف ہو گئے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کے نزدیک آنے کو پرکھیں اب پہلے کی طرح ہر چیز پوری ہو گئی ہے جس طرح خدا نے کہا آئے ہم ایمان کے ساتھ اس دن کا انتظار کریں مستقبل میں اسرائیل دنیا کی سلامتی کے لیے ٹھوکر کھلانے والا پتھر اور رکاوٹ بن جائے گا اور اس لیے یہ بہت ساری قوموں کی دشمنی مول لے گا یہ ہے کتاب مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے یعنی اسرائیل بہت ساروں کا دشمن بن جائے گا اور تب اسرائیلیوں میں سے بعض احساس کریں گے کہ مسیح جس کا وہ بڑا مدت سے انتظار کر چکے ہیں بے شک یہ سو تھا وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معاف ہوں گے خدا جو منصوبہ بنا چکا ہے تقریبا مکمل ہونے والا ہے تاہم یہ تمام چیزیں مقررہ وقت پر واقعہ ہوں گی پس ہمیں یقینا کسی یقینی تاریخ اور وقت پر ان کے واقعہ ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جس طرح بعض برگشتہ عقیدہ اجازہ اور سزا کے ماہرین پیشنگوئی کرتے ہیں وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی پیشنگوئیوں کو سچا ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایماندار امید رکھتے ہیں کہ خدا کی وعدہ کی بادشاہت زمین پر اور آسمان کی بادشاہت آ رہی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دن ہمارے نزدیک ہیں وقت جلد آئے گا جب باتیں جو خدا وعدہ کر چکا ہے ایک ایک کر کے سچی ہو جائیں گے میں پور اعتماد ہوں کہ وہ دن جب ہزار سالہ بادشاہت اور خدا کی بادشاہت اور خدا کی معرفت وعدہ کی گئی محسوس ہوں گی ہمارے انتہائی قریب ہے کیا آپ بھی رلکدوس کے وسیلہ سے متاثر ہو کر ایسا ہی سوچتے ہیں جس طرح میں سوچتا ہوں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی ہر پیشنگوئی رلکدوس کے وسیلہ سے پوری ہو جائے گی رلکدوس ہمارے پورے دلوں کے ساتھ خدا کے وعدوں پر سچا ایمان رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے رلکدوس کے وسیلہ سے ہم اپنے دلوں میں پور یقین ہے کہ خدا کے وعدے آخری دنوں میں جلد ہی سچ ہو جائیں گے ہم رلکدوس کے وسیلہ سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کیا گزرتا ہے کیا گزرتا ہے اور ہماری امیدیں خدا کی ساری پیشنگوئیوں کے ساتھ سچی ہو جائیں گی یہ سچا ایمان ہے آپ اور میں خدا کے وعدے کی گئی ساری برکات کے وارث ہیں اس لئے ہمیں رلکدوس کے اندر انتظار کرنے کی ضرورت ہے خدا کی بادشاہت جلد ہمارے پاس آئے گی اسرائیلی جلد ایمان رکھیں گے اور یسو مسیح کو اپنے مسیحہ کے طور پر قبول کریں گے بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہوئے ان کا انتظار کر رہے ہیں اے خداوند یسو جلدیہ پالوس نے کہا چونکہ وہ خدا کا وارث تھا دکھ جو اس کے اٹھانے جلال کے مقابل نہیں ہو سکتے تھے وہ جو جلدہ حاصل کرے گا اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے ساتھ باہم جلال حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہمیں بھی اس کے ساتھ دکھ اٹھانا ہوگا یہ ہے کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی بادشاہت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں مسیح کے ساتھ جلال حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہمیں اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھانا ہے پالوس کی امید تمام مخلوقات کے لئے تھی جس میں تمام جانور پودے اپنی موت سے آزاد ہونے کے لئے شامل تھے یہ ہے کیوں تمام مخلوقات بیچینی سے خدا کے بیٹے کے آنے کے انتظار کر رہی ہیں خدا کے بیٹوں کی امید یہ ہے کہ وہ دنائے کا جب تمام مخلوقات عبدی طور پر زندہ رہنے کے مقابل ہوں گی اس لئے ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایماندار عبدی زندگیوں کے ساتھ برکتی آفتہ ہو چکے ہیں آیا ہم اپنی زندگی کے وقت میں اپنے خدا کے آنے کا دن دیکھیں گے یا آیا ہمارے خدا ہماری نین سے ہمیں لے جانے کے لئے اٹھائے گا ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا کیا خدا کا جلال جو ہم میں ظاہر ہوگا واقعی عظیم ہے جلال جو جلدی راستبازوں میں ظاہر ہوگا عبدی جلال ہے یعنی عبدی بادشاہت میراس میں لینا خدا کے جلال میں ہمیشہ زندہ رہنا کوئی مزید موت نہ ہوگی نہ ہی غم نہ ہی چلانا بادشاہت میں کوئی مزید درد نہ ہوگا اور یہ بادشاہت سورج یا چاند ہے اس کے چمکنے کی ضرورت نہیں رکھتی کیونکہ خدا کا جلال اسے روشن کرتا ہے برہ اس کا نور ہے یہ ایسی جگہیں جہاں صرف یسو اور نئے سرے سے پیدا شدہ بے گناہ اماندار پائے جاتے ہیں اور یہ خدا کے جلال کے ساتھ مامور ہے بادشاہت سنیری شاہوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے بادشاہت کا جلال جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے ایسا عظیم ہے کہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جلال جو ہم متوقع کر رہے ہیں بہت عظیم ہیں پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے موجودہ دکھ درد اس جلال کے مقابل میں کچھ نہیں ہے جو ہم پر ظاہر ہوگا بعض اوقات ہم فطرت میں خدا کا جلال دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم اس دنیا میں خدا کے لئے کام کر رہے ہیں جب ہم رنگ برنگے پھولوں کو بچھیوی گاس کو چمکدار پتوں میں دکھائی دے گی فطرت کو بہار کے گرم موسم جنگلات کی تازگی صاف ہوایں ستارے جو سرد راتوں میں آب و تاپ سے چمکتے دیکھتے ہیں جب ہم چار موسموں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم بچ نہیں سکتے بلکہ ہم آسمان کے بارے میں سوچتے ہیں جب خدا کی اس حیران کن مخلوق کو دیکھ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت حتی کے جلد آئے گی جب خدا کی بادشاہت آئے گی مزید کوئی موت نہ ہوگی اور ہم جلال سے زندہ رہیں گے وہاں کوئی کمی نہ ہوگی پس ہم کسرت سے اور خوشحالی میں زندہ رہیں گے جس طرح یہ سوچا ہے کہ میں اس جگہ پر جلال کے ساتھ زندہ رہوں گا جہاں ہر چیز کامل ہے اور تیزی سے میرے دل کو خدا کے جلال کے ساتھ بھرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں ہماری امانداروں کی ہو جائیں گے ایک خواب کی مانند ہیں اور ہمیں ایک بار پھر شکر گزار بناتی ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو میرے دل میں اس امید کے ساتھ مکمل طور پر بھر چکا ہے ابھی ہم اپنے تصورات کے وسیلہ سے صرف آسمان کی امید کر سکتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ مستقبل میں خدا کے تمام بادے سچے ہو جائیں گے اس طرح ہماری امید زیادہ شدید ہوتی جائے گی اور ہمارے خدا کے جلال کے قریب ہونے کا احساس دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے یہ ہے کیوں اماندار مستقبل کی امید کرتے ہیں خدا پر ایمان اور مستقبل کی امید جلال اور ان کا ایمان ہے جو خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے کیا یہ پور جلال ایمان ہے تب برکت صرف ان کو دی گئی ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں جو اب ایک پور زور ہاں ہیں صرف خدا کے جلال کے سامنے وقت گزارنے کی ضرورت ہے جو راستبازوں کو دیا گیا ہے ان کو جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں مقررہ وقت پر خدا کے اپنے جلال کے سارے وعدے ہمارے لئے سچ ہو جائیں گے یہ تمام پور جلال باتیں واقع ہی ایمانداروں کے لئے واقع ہوں گی جلال جو ہمارا انتظار کرتا ہے فتح مند شاندار اور خوبصورت ہے آپ اور میں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر وہی ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو خدا کے جلال کی بادشاہت میں داخل ہوں گے پریشان اور بدکار دنیا بعض اوقات ہمارے دل تاریخ کر سکتی ہے اور ہم ہنسلا شکن اور بھجے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو نئے سیرے سے پیدا ہو چکے ہیں ایمان رکھنے کی وسیلہ سے ان مشکلوں پر غالب آسکتے ہیں کہ وہ خدا کے وارث بن چکے ہیں حتیٰ کہ گو بے گناہ ایمانداروں کے دلوں میں مصیبتوں کی تمام اقسام ہو سکتی ہیں وہ قوت پانے اور اپنے آپ کو خدا کے وعدے یاد دلوانے کی وسیلہ سے زندہ رہنے کے قابل ہوں گے میں شکر گزار ہوں کہ رل قدس ہمارے دل میں رہتا ہے ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہماری روحوں کو گوائی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں وہ جو حالی میں اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکے ہیں گوبی آسمان کی تلال کی طرف دیکھنا چاہیے اور امید سے زندہ رہنا چاہیے ہم مسابی طور پر خدا کے لوگ بن گئے ہیں اگر آپ کلیشیا میں لمبے عرصے تک ایمان کی زندگی گزار چکے ہیں آپ رل قدس کو آپ کی جانوں کے اندر آپ کی پر جلال میراس کی امارت میں شاد ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ راسبازوں کے دل زمین پر کراتے ہیں آئے ہم مل کر آیت 23 پڑھیں اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں لے پالگ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں آئے ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم زندہ رہتے ہوئے کیا امید رکھتے ہیں ہم ایماندار زندہ رہتے ہوئے اپنے بدنوں کی مخلصی کی امید کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف ہماری روحیں اس کے بیٹے ہیں ہمارے بدن اب تک جلال حاصل نہیں کر چکے ہیں پس تمام ایماندار امید کرتے ہیں کہ ان کے بدن بھی تبدیل ہو جائیں گے جب ایمانداروں کے بدن خدا کا جلال پہنیں گے وہ آگ میں سے گزرنے کے قابل ہوں گے اور وہ جلیں گے جلیں گے نہیں اور وہ کسی قسم کی رکاوٹوں یا دیواروں میں سے گزرنے کے قابل ہوں گے ہمارے تبدیل بدن وقت کی حدود اور خلا سے آزاد ہوں گے لیکن ہمارے بدن اب تک تبدیل نہیں ہو چکے پس ہم جو روح کے پہلے پھل رکھتے ہیں اندر کراتے ہیں پس راستباز لوگ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں اپنے بدن کی مخلصی کا انتظار کرتے ہیں کرانا یہ لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ ہم جو روح کے پہلے پھل حاصل کرتے ہیں کراتے ہیں کیا آپ آپ کے اندر کراتا ہوا رلکدوس محسوس کر چکے ہیں وہ کب کرارا ہے رلکدوس کراتا ہے جب ہم جسمانی خواہشات کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں رلکدوس ہمارے اندر کراتا ہے ہمارے بدن تبدیل نہیں ہو چکے ہیں پس وہ لفت اندوز ہوتے اور دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہماری جانے پہلے ہی تبدیل ہو چکی ہیں رلکدوس ہمارے اندر کراتا ہے اسی طرح ہمیں یقیناً اپنے دلوں کو واپس موننا چاہیے جو دنیاوی خوشیوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں رلکدوس کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے رلکدوس ہمارے اندر کراتا ہے جو خدا کے وارث ہیں کیونکہ رلکدوس ہمارے اندر ہے اس دنیا میں کراتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مستقبل کتنا تاریخ ہے اور ہمارے بدن کتنے کمزور ہیں ایسے وقتوں کے دران ہمیں اوپر دیکھنا چاہیے اور خدا کے وارثوں کی برکات کی خواہش کرنی چاہیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بدن بھی چھڑائیں گے ایماندار اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ کامل بدن رکھیں گے جو کامل طور پر ازاد ہے جلالی امید کے ساتھ زندہ رہنا آئیں ہم آیت نمبر چوبیس اور پچیس ایک آواز ہو کر پڑھیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی ہے کیونکہ جو چیز دکھا کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کرتے ہیں تو سبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں کیا ہم نے خدا کی بادشاہت کی امید پر اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کیے آئیں ہم یہ سوال پوچھیں ہم نے کہا کہ ہم نے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کیے لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں خدا یوں کہتا ہے آسمان پر جانے کے سلسلہ میں اپنے گناہوں سے آزاد ہونے کے سلسلہ میں ہمیں یقیناً پانی اور رول قدس کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجادی آفتہ ہونا چاہیے اپنے تمام گناہوں سے نجادی آفتہ ہونے کے بعد اگر ہم اپنی آنکھیں خداون دنیا کی طرف موڑتے اور امید کرتے ہیں کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں تب اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ خدا کے جلال کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے لئے انتظار کر رہے ہیں اگر ہم امید کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں تب اس کی امید نہیں جا سکتی ہے اس لئے پالوس نے کہا کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا ہم اب جو راستباز بن چکے ہیں کوئی امید نہیں کرنی چاہیے زمین پر کیا ہے لیکن ہمیں اس کے وعدہ کے مطابق نئے آسمان نئی زمین کی طرف دیکھنا چاہیے جس میں اس کی راستبازی سکونت کرتی ہے دوسرا پترست اس کا تیسرا واپ اور اس کی تیرہ آئید یہ ایمان کی قصہ میں یعنی راستباز کیا امید کرتے ہیں راستباز نئے آسمان نئی زمین کی امید پر زندہ ہیں ہم اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ کیا دیکھ سکتے ہیں یا نہیں ہیں ہم واقعی کیا امید کرتے ہیں ہم اپنی انسانی آنکھوں کے ساتھ اپنی روحانی آنکھوں کے ساتھ خدا کے جلال کے وعدہ کی گئی بادشاہت کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جو واقعی راستباز نئے آسمان کی بادشاہت پر اپنی امید رکھتے ہیں امید ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمیں بتا چکا ہے وہ واقعی سچ ہو جائے گا خدا نے کہا غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں پہلا کرنٹیوں تیرہ باپ اس کی تیرہ آئید ہم اپنے ایمان اور آسمان کی بادشاہت کی امید کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں اس کی بادشاہت زمین پر آئے گی اور آسمان پر موجود ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کی بادشاہت میں عبدی طور پر زندہ رہیں گے یہ ہے کیونکہ ہم خدا کے وعدہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے موجودان دکھوں کو برداشت کرتے ہیں یہاں یہ لکھا ہو ہے لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر اس سے اس کی راہ دیکھتے ہیں ہم جس کے لئے صبر کرتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہم خدا کے وعدوں کے لئے انتظار کرتے ہیں جو ہم جسمانی طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں خدا کے وعدے ہم ایمانداروں کے لئے سچ ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور ہم اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زمین پر دوبارہ واپس آ رہا ہے ہم اپنے موجودہ دکھوں کو برداشت کر سکتے ہیں خدا کی بادشاہت حتیٰ کے شک کے شبے کے بغیر اس زمین پر آئیئے جب خوشخبری تمام قوموں تک پھیلتی ہے خدا کی بادشاہت یقیناً آئیئے راز باز اس دن کا صبر کا انتظار کرتے ہیں ہمارا خدا آئے گا جب ہم انتظار کر رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے سچائی ہے جو اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں ایک یوکرین کی بہن ساتھی کارکن ہے جو ہماری کتابیں یوکرین کی زبان میں ترجمہ کرتی ہیں اس نے حالی میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی امارتوں کی دہشتگردی حملے سے گرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اس نے پریشانی اور خوف محسوس کیا اور اس نے پوچھا کہ آیا یہ مکاشفہ میں زرد گھوڑے کا دور کہا جا سکتا تھا اور اس صحیفہ کے حصہ سے متعلق کسی بھی کتاب کے لئے پوچھا ہم عطمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ حادثہ زرد گھوڑے کے دور کا شگون ہے لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ متعلقہ ہو سکتا ہے اگر ایسی چیزیں کسرت سے واقعہ ہوتی ہیں تب جنگیں ہوں گی اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی جب جنگیں پھوٹ پڑتی ہیں دنیا کالوں سے دکھ اٹھا دیئے اور زرد گھوڑے کا دور اچانک سچ ہو سکتا ہے پس جب ہم یہ حادثات دیکھتے ہو جو پہلے ہی دنیا کی تباہی بتاتے ہیں میں اپنی مرضی کو تازہ کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے کان کانوں تک خوشخبری پھیلانی چاہیے یہ سچ ہے کہ ہم اس دنیا کے لئے امید گوارہ کر رہے ہیں اور ہمارے دل کراتے ہیں جب عالمیت ہم سے ٹکراتے ہیں تاہم جتنی دیر تک ہم زندہ ہیں ہمیں خدا کی بادشاہت کا انتظار کرنا ہے جیسے ہم اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے بلکہ صرف اپنی روحانی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پانی اور روح کی کشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ہم آسمان کی بادشاہی کی امید کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت ہمارے قریب آ رہی ہے ہم اپنی تمام مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں یہ ممکن ہے رول قدس ہمارے دلوں میں بصیرہ کرتا ہے کیا آپ دکھ اٹھا رہے ہیں اچھی طرح برداشت کریں اور صبر کریں یہ صرف آپ نہیں ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اسی طرح ہم سب ہیں ہم امید رکھیں گے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا ہر چیز سب بلکل ٹھیک ہو جائے گی کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر امید قائم نہیں کر سکتے جب آپ جسمانی طور پر مصیبت نہیں اٹھا رہے ہیں جب جسمانی انتہائی آرام میں ہیں ہم خدا کو تلاش نہیں کرتے اور اس سے برکت برکات نہیں ڈھونتے یوں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں ہم جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں گوانے والے جلال کے لیے امید رکھنی چاہیے اور ماجودہ مصیبتوں کی برداشت کرنا چاہیے خدا نے کہا کہ وہ جو خداوند کے لیے سبر کے ساتھ مصیبتیں برداشت کرتے ہیں بابرکتیں دن جب خدا کی بادشاہت آنے والا ہے اور ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے ہمیں برداشت کرنا ہے سبر رکھنا ہے اور اس دن کے لیے امید نہیں کھونی ہمیں یقیناً برداشت کرنا چاہیے اور اس دن کا انتظار کرنا چاہیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم کتنے اداس اور ابھی سخت ہو سکتے ہیں ہمیں انتظار کرنا ہے اور سبر کرنا ہے جب تک خدا کی بادشاہت نئے آسمان اور نئی زمین کے طور پر نہیں آ جاتی رل قدوس ان کی مدد کرتا ہے جو خدا کی راستبازی رکھتے ہیں آئے ہم آیت 26 پڑھیں اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا کیا رل قدوس ہمارے لئے دعا مانگتا ہے ہاں وہ دعا مانگتا ہے رل قدوس ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور ہمارے لئے دعا مانگتا ہے میں نے رل قدوس کے کرہانے کے بارے میں بہت تھوڑی بات کی اس پر دوبارہ جانے کے لئے رل قدوس کراتا ہے جب ہم ایسی سمت میں جاتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا ہم جائیں جب ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ کراتے ہیں جب ہم اس سمت میں جاتے ہیں جو ہمارے خدا باپ نہیں چاہتا کہ ہم جائیں یا جب ہم اپنے باپ کی مرضی کو بیزت کرتے ہیں اور اس کی مرضی سے لا پرواہ ہو کر کراتے ہیں رل قدوس کراتا ہے جب رل قدوس نے اس سرے سے پیدا شدہ ایماندار میں رہتے ہوئے کراتا ہے تو بیان نہیں ہو سکتا ہم اپنے دلوں میں توانائی کھو دیتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں تب رل قدوس ہمارے لئے دعا مانگتا ہے بعض اوقات رل قدوس ہمارے لئے شفایت کرتا ہے یا ہمیں حقیقت سے باخبر کرتا ہے جس کی ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے رل قدوس ہمارے دلوں میں کراتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہمارے باپ کے سامنے ہم سے دعا کرواتا ہے اے خداوند خدا تو ہمارے گناہوں کو اپنے ببتسمہ اور اپنی سلیبی خون کے وسیلہ سے مٹا چکا ہے اور اسے مکمل طور پر ہم تیرے بیٹے بن چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ تیری آمد سانی زمین پر جلد ہی سچ ہو جائے گی ہم دعا مانگتے ہیں کہ تیری مرضی سچ ہو جائے ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں ہم روحانی ایمان کے لئے مانگتے ہیں اے خدا ہم گریب ہیں تیری آنکھوں میں حقیر ہیں اس لئے مربانی سے ہمیں تیری مرضی سچ ہونے تک ضروری ایمان انہائت کر تب خدا ہماری مدد کرتا ہے چونکہ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے رل قدس ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتے ہوئے ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا مانگنے کے اور اپنے لئے بھی دعا مانگنے کے قابل کرتا ہے رل قدس ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا مانگنے کے قابل کرتا ہے اور جب ہم مدد کے لئے پکارتے ہیں وہ ہمیں جاننے کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے لئے خدا کی مرضی کیا ہے اور ہمیں نئی قوت اتا کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آئیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا کیا آپ یہ چیز محسوس کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں اور مختلف طور پر عمل کرتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا رہے کیا رلکدوس ہم راستباز لوگوں کو بتاتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ غلط ہے رلکدوس کہتا ہے ہائے تم غلط ہو اور ہمارا دل کرانا شروع کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رلکدوس کرا رہا ہے آپ غالباً تجربہ کر چکے ہیں کہ جب ایک راستباز شخص کا دل خوش ہوتا ہے یہ ہے کیونکہ رلکدوس اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے تب آپ جانیں گے کہ جب آپ کا دل کراتا ہے یہ رلکدوس کرا رہا ہے جب ہم کمزور ہیں اور غلط عمل کرتے ہیں رلکدوس کراتا ہے ہماری شفایت کرتا ہے اور خدا ہمارا باپ ہمیں قوت دیتا ہے رلکدوس ہمیں نئی روحانی قوت دیتے ہوئے سب چیزوں کے لئے ہمیں دعا کرنے کے قابل کر چکا ہے کیونکہ وہ جو اپنے دلوں میں رلکدوس رکھتے ہیں بہت خوش ہیں رلکدوس ہمیں خداوند کے کلام کی وسیلہ سے قوت دیتا ہے دوسرے لفظوں میں رلکدوس ہمیں نئی روحانی قوت دینے کے لئے ہمارے دلوں کے اندر اپنے کلام کے ساتھ کام کرتا ہے رلکدوس دوسرے طریقوں سے ذریعے سے بات کرنے کی خواہش نہیں رکھتا وہ ہمیں صحیفہ کے وسیلہ سے خدا کی کلیشی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہماری شراکت کے وسیلہ سے ہمیں قوت دیتا ہے یہ سبب ہے کہ خدا کی کلیشی انتہائی اہم ہے اور اس لئے کلیشی رلکدوس کے کاموں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے کلیشی میں اماندار ان کی شراکت تاریفیں پیغامات موجود ہیں اس کے علاوہ مناد کون ہے رلکدوس موجود ہے اور ان میں کام کرتا ہے تاہم وہ مناسب پیغام ادا کریں جو مناسب وقتوں پر ضروری ہیں رلکدوس دونوں کے درمیان وہ جو پیغام دیتے ہیں اور وہ جو اسے سنتے ہیں ان کے ذہنوں کو جگاتے ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کو برکات دیتے ہوئے کام کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے رلکدوس خدا کی کلیشیہ میں یہ کام کرتا ہے جہاں راستباز لوگ جمع ہوتے ہیں اس لئے کہ کلیشیہ امانداروں کے لئے انتہائی اہم ہے جب ایک اماندار اپنے دل میں مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے اور اب تک درد دوسروں کے ساتھ نہیں بانڈ سکتا خدا کے خادمین رلکدوس کے وسیلہ سے اسے محسوس کرنے کے قابل ہوں گے اگر اماندار خدا کی کلیشیہ کے اجتماعات میں ہیں رلکدوس ان کے دلوں کو چھونے اور تسلی دینے کے قابل ہوگا رلکدوس ان کے صحائب پر قائم رہنے کی میں مدد کرے گا اور انہیں شفاہ پانے کے لئے قوت دے گا جب اپنے امان کی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم پانی اور روح کی کشکبری پر امان رکھتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں اور خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں اور ثبوت کے طور پر ہم توفے کے طور پر رلکدوس حاصل کرتے ہیں تب خدا ہمیں اپنی کلیشیہ دیتا ہے کلیشیہ دینے کے بعد خدا کلیشیہ کے وسیلہ سے اپنے خادمین سے بولتا ہے اور اپنے خادمین سے اپنے پیغام کی منادی کرواتا ہے وہ صحیفہ کے ساتھ ہمارے زخموں پر مرہم لگاتا ہے ان کو قوت دیتا ہے جو کمزور ہیں برکت دیتا ہے وہ جو دل کے غریب ہیں اور انہیں اپنا کام مکمل کرنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ ہمارے وسیلہ سے اپنی مرضی پوری کرتا ہے اس لئے ایماندار کبھی اپنے آپ کو کلیشیہ سے جدا نہیں کر سکتے ایماندار کبھی دوسرے راستباز لوگوں کے ساتھ اپنے بہامی تعلق سے یا خدا کے صحیفہ میں سے اپنی نشو نمہ سے جدا نہیں ہو سکتے حتمی سچائی صرف خداون کی کلیشیہ کے اندر پائی جاتی ہے اس لئے ایمانداروں کو کلیشیہ میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی ضرورت ہے اتحاد کے بغیر ایمان جھوٹا ایمان ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ رلکدوس آپ کے دل میں بسا ہوا ہے جب ہم خدا کی کلیشیہ کے ساتھ متحد ہوتے ہیں جس طرح صحیفہ کہتا ہے اور جس طرح وہ اپنے پیغام میں ہمیں کلیشیہ کے طور پر بتاتا ہے رلکدوس ہماری مدد کرے گا اور ہمیں برکت دیتے ہوئے سچائی کے لئے ہماری آنکھیں کھولے گا پس ایسے ایمان کے ساتھ کلیشیہ سے متحد ہوں رلکدوس تب خوشی منائے گا ہم اب تک اس لمحے تک رلکدوس کی مدد کے ساتھ زندہ رہ چکے ہیں ہم مستقبل میں بھی اس کی مدد کے ساتھ زندہ رہیں گے یہ ہے کیوں رلکدوس ہمارے لئے اتنا اہم ہے جو اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں ہمیں جاننا اور ایمان رکھنا ہے کہ رلکدوس وجود رکھتا ہے ہمیں یقینا جاننا چاہیے کہ ہمیں رلکدوس کے مطابق زندہ رہنا اپنے دلوں میں اس کی رہنمائی کو حاصل کرنا ہے وہ جو اپنے دلوں میں رلکدوس کو رکھتے ہیں کو ان کی مرضی کی پیروی کرنی چاہیے اگر آپ راستباز شخص ہیں تب رلکدوس آپ میں سکونت کرتا ہے اور اس طرح آپ کو یقینا زندگی کی شریعت کی پیروی کرنی چاہیے جیسے رلکدوس آپ کی رہنمائی کرتا ہے آئے ہم مل کر آیت نمبر ستائیس پڑھیں اور دلوں کو پرکنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے ہمارا خدا باپ روح کی نیت جانتا ہے جو ہم میں بسا ہوا ہے رلکدوس ہمارے ذہنوں میں ہر چیز کو جانتا ہے اس لئے خدا باپ ہر چیز کو جانتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے اسی طرح وہ رلکدوس خدا کی مرضی کے مطابق مکتسین کی شفایت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باپ جانتا ہے کہ رلکدوس کی کیا نیت ہے اور رلکدوس ہمارے باپ کی مرضی کے مطابق دعا مانگتا ہے اس طرح ایمانداروں کو خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنا ہے لیکن وہ اپنے گناہوں سے معاف ہے رلکدوس کے وسیلہ سے اپنے ایمان کی زندگیوں کے فوائد پاتے ہیں راتبازوں کی نیتیں رلکدوس کی آگاہیوں کی وسیلہ سے رنمائی پاتی ہیں کلیشیا میں مسیبتیں برپا ہوتی ہیں جب وہ اپنے دلوں میں رلکدوس نہیں رکھتے خدا کی کلیشیا میں پائے جاتے ہیں وہ جو اپنے پاؤنی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے اپنے اندر رلکدوس نہیں رکھتے اور اس طرح وہ سچے ایمانداروں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے جو رلکدوس نہیں رکھتے ہیں وہ کلیشیا میں بہت سارے مسائل لاتے ہیں مقابلے میں جب وہ رلکدوس کے ساتھ خدا کے خادمین سے پیغام سنتے ہیں جو رلکدوس کے ساتھ بھرا ہوا ہے ان کے دل اتمنان میں ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا انہیں اپنے خادم کے وسیلہ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے ہر کوئی جو اپنے گناہوں سے ماف ہو چکا ہے یقیناً اس میں بسا ہوا رلکدوس رکھتا ہے ہم اپنے اندر رلکدوس رکھتے ہیں اور خدا کی محضی کے مطابق اور رلکدوس کی رہنمائی کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں رلکدوس ان طریقوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے بعض اوقات کلیشیا کے وسیلہ سے بعض اوقات ایمانداروں کے ساتھ شراکت کے وسیلہ سے اور دوسرے وقتوں پر خدا کے کلام کے وسیلہ سے وہ ہمیں خدا کی مرضی ڈھونڈنے کے قابل کرتا ہے اور ہمیں اس کے راستباز راستہ کی پیروی کرنے کی اجازت دیتا ہے رلکدوس ہمیں خدا ان کی طرف سے زندہ رہنے کے لیے نئی قوتیں دیتا ہے جب تک ہم اس کی بادشاہت تک نہیں پہنچ جاتے آپ کو اور مجھے اس لیے یقیناً احساس کرنا چاہیے ہمارے ایمان کی زندگیوں میں رلکدوس کتنا اہم ہے جب ہم پانی اور روح کی کچھ خبری پر ایمان رکھتے ہیں ہم بکشش کے طور پر رلکدوس حاصل کرتے ہیں جس طرح صحائف میں یہ لکھا ہوا ہے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم رلکدوس اینام میں پاؤ گے عمال کی کتاب اس کا دو باپ اس کی 38 خدا نے ہمیں انام کے طور پر رلکدوس دیا تاکہ وہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کے لیے رہنمائی کرسکے یہ ہمارے خدا باپ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس کی بادشاہت میں داخل ہونے کے سلسلہ میں اس کی مرضی کے مطابق یقیناً زندہ رہنا چاہیے ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کے سلسلہ میں رلکدوس رکھنا ہے اور صرف وہ جو پانی اور روح کی خوشکبری پر ایمان رکھتے ہیں رلکدوس حاصل کرتے ہیں اس طرح ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشکبری پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایمان کے انعام کے طور پر رلکدوس حاصل کرسکے اور خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہسکے اور اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکے ہم رل قدس اور خلاصی جدہ جدہ حاصل نہیں کرتے آج لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دو برکات مختلف چیزیں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ رل قدس ان پر نازل ہوگا اگر وہ جاتے اور پہاڑی گاروں میں اکثر کسرت سے دعا مانگتے ہیں یعنی یہ کہتے ہوئے کہ غیر زبانوں میں میں دعا مانگتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ رل قدس ان پر تب نازل ہوگا اور برائے راست انہیں اپنے پیغام دے گا اور ان کے ساتھ بات چیت کرے گا لیکن یہ بدقسمتی سے محض سچ نہیں ہے رل قدس اور صحیفہ علیدہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی رل قدس اور اماندار علیدہ ہو سکتے ہیں یہ ہے کیونکہ اماندار اور رل قدس کلیشیہ اور خدا سالوس باپ بیٹا رل قدس ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی قریب ہیں ہم جو اس آخری دور میں زندہ ہیں رل قدس کے وسیلہ سے زندہ ہیں ہم خدا اپنے باپ کی مرضی کے مطابق اور رل قدس کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں رل قدس خدا کی ساری مرضی جانتا ہے ہمارا باپ ہر چیز جانتا ہے جو رل قدس کے ذہن میں ہے رل قدس ہمارے خیالات کی رنمائی کرتا ہے اور خدا کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اس طریقے سے رل قدس خدا کی مرضی کے مطابق مانگتا ہے اور ہمارا باپ اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کے وسیلہ سے ان دعاوں کا جواب دیتا ہے اس لئے پولیس نے رومیوں کا باپ آٹھ کی آیت آیات سولہ سے ستائیس تک رل قدس کے کاموں کے بارے میں بات کی ہم رل قدس کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہت کا انتظار کرنے کے قابل ہیں ہم اپنے موجودہ دکھوں کو برداش کر سکتے ہیں اور اپنے خداوند کی مرضی کے مطابق اپنے دلوں میں بسے ہوئے روح رل قدس کی قدرت کے ساتھ اس کی بادشاہت کا انتظار کرتے ہوئے زندہ رہ سکتے ہیں ہم رل قدس کے وسیلہ سے برداش کر سکتے ہیں اور رل قدس کے وسیلہ سے اپنے خداوند کی فرما برداری کر سکتے ہیں اور رل قدس کے وسیلہ سے ہم اپنے خداوند کی خدمت کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں رلکدوس کے وسیلہ سے عطا کی جا چکی ہیں ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو رلکدوس کے ساتھ ہمیشہ خدا کا کلام پڑھتے ہوئے اپنے دلوں کا کلام کے ساتھ متحد کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے اور کلام کی پیروی کرتے ہوئے چلتے ہیں ہمیں یقیناً اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے تاکہ ہمارا باپ اور رلکدوس ہم میں خوشی منا سکیں جسمانی زندگیاں نہیں جو صرف ہمارے جسم کو خوش کرتی ہیں یہ ہے اس حوالہ میں پالوس ہم سے کیا کہتا ہے خدا ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے دلوں کو قائم رکھتا ہے اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے خداوند ہمیں برکت دینا جاری رکھے جب ہمارا خداوند پھر آئے گا ہر چیز جلال کے لئے تبدیل ہو جائے گی ہم جو اب خدا کی راستبازی رکھتے ہیں خدا کی ساری بادشاہت اور جلال کے وارث ہوں گے اور جو کوئی بھی خداوند کی بادشاہت میں مراز میں لینا چاہتا ہے احتیاط سے سننا چاہیے اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے حاللویہ میں دعا مانگتا ہوں کہ خدا کی راستبازی آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے آمین موسیقی